عوض باللہ ہمینہ سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھیورز اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں سورہ القمر میں فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گیا اور چاند کے دو ٹکرے ہو گئے اگر ایک افر کوئی موزہ دیکھتے ہیں تو مو فیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا جبردست جادو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزہ میں سے چاند کے دو حصے میں تقسیم ہو جانا ایک اور بڑا موزہ مانا جاتا ہے مقتلس حدث میں اس موزہ کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے کی صحیح بخاری میں عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چاندن کے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابی مینہ کے پاس تصریف تھے تو کچھ گروشیوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ سچ میں اللہ کے ایک پیغامبر ہیں تو ہمیں کچھ موزہ دکھائیے تاکہ ہم لوگ اللہ پہ ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بولو تم لوگوں کو کونسا موزہ دکھانے سے تم لوگ ایمان لے آوگی تو ان قریشیوں نے سوچا کہ ایسا کچھ دکھانے کے لئے بولتے ہیں جو impossible ہے اور آج تک کوئی نہیں کر پایا تو ان قریشیوں نے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ چاند کو دو حصے میں تقسیم کر دیجئے پھر ہم لوگ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریشیوں کے باتیں سن کر سب لوگ مینہ کے پاس جمع ہو گئے تو صحابیوں کو ایک ان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن قریشیوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ چاند کو کبھی دو حصے میں تقسیم نہیں کر پائے گا اور جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں سب ایمان سے باہر آ جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے کچھ ایسا موجزہ ہوا کی چاند کے دو حصہ ہو گئے تھے ایک حصہ تھا پہار کے پیچھے اور دوسرا حصہ تھا پہار کے ایک کونے پہ پھر جب یہ موجزہ ہوا تو قریشیوں کے آنکھ پھٹے کے پھٹے رہے گئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ اس موجزہ کے گبا رہنا تو ان صحابیوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس موجزہ کے گبا رہیں گے جب تک ہم لوگ زندہ ہیں یہ موجزہ دیکھنے کے بعد کچھ قریشیوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ایمان لے آئے تھے اور کچھ قریشیوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے تو جن قریشیوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادو ہے کوئی موزہ نہیں ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الکمر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک کفار کوئی موزہ دیکھتے ہیں تو مو فیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا جبردست جادو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کفاروں کے بارے میں سورہ باقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے تجدک کر دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ کر دیا گیا ہے اور انہی کے لئے ہے بہت بڑا آجاب